ہیلو نمسکار ساتھیو میں پریم آپ سب کا سواد کرتا ہوں آپی کے یوٹیوب چینل پر جیسے آپ کو بتایا دوستو کہ ہم نے اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ کرنڈا فیرس اور پریویسیئر کوشن سٹیٹیک جکے گی یہ سیریز شروع کر رکھی ہے تو آئیے آج چکل آج آپ پر شروع کرتے ہیں اور مجھے آج سے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو جتنی ویڈیوز پروائیڈ گیا ہیں آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھ لیوں گی بس آپ اپنی تیاری کو کونٹینیو رکھنا کچھ بچے کیا کریں گی کہ اب آپ کو پتہ جیسے کہہ رہا ہوں کہ کرونا آ رہا ہے تو اب آگی اگامی بھرتیاں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں دو مہینے نہیں آئیں گی چار مہینے نہیں آئیں گی چھے مہینے نہیں آئیں گی اس کے بعد تو بھرتیاں آئیں گی اگر آپ ابھی لنک چھوڑ دوگا نا پڑھائی کا تو آگے آپ کو دکھت آئے گی آپ پڑھائی کے ساتھ جھوڑے رہو پہلے آپ دن میں چھے سے آٹھ گھنٹے پڑھتے تھے اب آپ دو سے چار گھنٹے کر دو وہ چل جائے گا لیکن اگر آپ کا آگامی پیپر ہے اس کی ڈیٹ آئی ہوئے تب آپ کم مت کرنا کیونکہ پیپر کا کچھ نہیں پتا سیچیوشن ٹھیک ہوتی پیپر لے سکتے ہیں اگر آپ ویسے آگا آگامی پیپر کی تیاری کر رہے ہے تب آپ ٹائم کم کر سکتے ہو لیکن آپ اپنے پیپر کی تیاری کو کونٹنیل رکھو تو آئیے آج ہی گلا ساپا شروع کرتے ہیں اور دوست تو آپ کا پہلا گوشن آپ کے سامنے حالی میں جو ریلائنز جیو نے کس دیش کی کور کام کمپنی کے ساتھ مل کر فائیو جی تقنیق کا سفل پرکشن کیا ہے امریکہ فرانس روس یا کنیڈا ایسا حالی میں جو ریلائنز جیو کمپنی ہے اس نے کس کے ساتھ مل کر فائیو جی تقنیق کا سفل پرکشن کیا ہے اس کا کیا انسر ہو جائے گا دوستو اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا اوپشن ہے امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے ایسا ریلائنز جیو نے امریکہ کی کمپنی ہے یہ کمپنی اس کے ساتھ اس نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ کمپنی فاؤنڈ ہوئی تھی جولائی نائنٹی نیٹی فائیو کو جس کے فاؤنڈر ہیں ایرون جیکوب اور اینڈر ویٹیر بھی جس کا ہیڈکوارٹر امریکہ کی کمپنیاں تو امریکہ میں ہوگا اور اس کے سی ای ہو جائیں گے دوستو آپ کے لئے کرشتانو امان اور چیرمن مارک ڈی ٹھیک ہے آپ اس کے سی ای ای او سیر فر سیر چیف ایگزیگیوٹی آفیسر یاد لکھ لینا ایک بچے کا دوست کا کمینٹ آیا تھا کیوں کہ آپ تو بار ریپیٹ کوشن کرا رہو بھائی کوئی کوشن اپنا دے میں کوئی بھی ریپیٹ کوشن نہیں کروا رہا میں فیکٹس بار بار اس لئے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ریویزن کرنے سے ہمیں یہ یاد ہوں گے ایک ہی بار میں پڑھنے سے یاد نہیں ہوتے آپ کسی جو ٹوپر ہوتے جنہیں پیپر کوالیفائی کیا ہوتے ہیں آپ ان کی سنو سٹیٹیجی سنو کیا کہتے ہیں اچھے ایسے ٹیچر بھی سٹیٹیجی یہ کہتے ہیں سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے کہ بار بار ریویزن کرنے سے ہی جل سے جلدہ آپ پیپر کو کوالیفائی کر سکتے ہیں نیکس یعنی کوشن نمبر ٹو حالی میں کس کمپنی نے دنیا کا پہلا رول کرنے یوگے ٹی وی لونج کیا دیکھو ایک کمپنی ہے جس نے دنیا کا پہلا ایسا ٹی وی لونج کر دیا جو رول کر سکے سونی ہائر ایل جی یہ ان میں سے کوئی نہیں ایسی کونسی کمپنی ہے دوستو آپ کا ٹائم شروع ہو چکا فڑا فڑ سارے بچے مجھے اس کا آنسر دے اس کا آنسر ہو جگہ دوستو آپ کا اوپسن سی ایل جی ٹھیک ہے ایسے کرنے والی ایل جی کمپنی ہے جو فاؤنڈ ہوئی تھی ایز گولڈ سٹار نائنٹی فیپٹی ایٹ کو اور ایل جی لیکٹونک شوئی تھی نائنٹی نائنٹی فائیو کو ٹھیک ہے اور اس کے فاؤنڈر رہتا ہے کوئن ہوئی یہ ٹھیک ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر دیکھو ساؤتھ کوریا میں یہ اتنا یار رکھ لینا اس کے کی پیپل کوان مو کو نہیں پوچھے جائیں گے عجیب نام ہے ہیڈ کوارٹر پوچھا جا سکتا ہے کب فاؤنڈ ہوئی تھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی کوشن میں پیپر میں نہیں بنے گا نیکس کوشن نمبر تھری نیمن میں سے دو نیئر ائرکرافٹ میلہ پائلوٹوں کے پہلے سبانگی شروع اور شیوانگی ٹھیک ہے آپ اپشن دوبارہ پڑھ سکتے ہیں نیمن میں سے ڈونئر ائرکرافٹ میلہ پائلوٹوں کے پہلے بیچ میں نیمن میں سے کسے سامل کیا گیا دیکھو دوستو یہ ہے آپ کے اپشن اس کا کیا انسر ہو جائے گا دوستو اس کا آپ کا اپشن ڈی سبھی دیویا شرما سمبانگی شروع اور شیوانگی ٹھیک ہے ان تینوں کو شامل کیا گیا نیکسٹ کوشن نمبر پورت نیمن میں سے کس کے لیے بی ٹریپل سیون وی وی آئی پی ویمان ائر انڈیا ون بھارت پہوچا ہے پردار منتری راشت پتی جی دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں اب آپ تاؤ کہ ایک بی ٹریپل سیون وی وی آئی پی ویمان ہے وہ ائر انڈیا ون ہے وہ بھارت پہوچا ہے وہ نیمن میں سے کس کے لیے یہ مانگویا گیا ہے اس کا انسر ہو جگہ دوستو اس کا انسر ہو جگہ آپ کا اپشن سی پردار منتری اور راشت پتی کو یہ ان کا پرسنل ایک پرائیویٹ جیٹ مانگویا گئے ٹھیک ہے دیکھو کوشن یہ بن سکتا ہے اور اس سے ہمارے پردار منتری راشت پتی کے آرٹیکل وغیرہ پیپل پوچھ سکتے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے یونین یعنی سنگ کا پارٹ کون سے ہمارے سویدان میں وہ ہے دوستو پارٹ 5 جس کا آرٹیکل 52 سے لے کر 151 تک ہے فائن اور اس کے اندر ہمارے راشت پتی کا پرافدان کون سے سویدان میں دے رکھا ہے سویدان کی کون سے انوچید میں دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے 52 میں اور he is the nominal head of the state پیپل پوچھ جاتا ہے کون nominal head ہوتا ہے state کا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے سویدان میں country کو state union of state کا آگیا تب ہی وہاں state use کیا جاتا ہے کچھ بچے state دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ cm یا governor کو ٹک کر دیتے ہیں لیکن آپ کو nominal of the head of the state ٹک کرنا ہے راشت پتی جی کو فائن اور article 74 کے تحت یہ کہا گیا ہے جو president ہے وہ act کرے گا on the advice of the council of minister جس کے head ہوتے ہیں prime minister ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہتے ہیں نا پردان منتری council of minister کے ساتھ meeting لے رہے ہیں وہ جو بھی decision لیں گے president کو اس کے coding کی کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر نا ہمارے سویدان میں ایک سب سے پہلو ہوا تھا 42 constitutional amendment act جس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی decision لیں گے جگہ council of minister کے تحت وہ president کو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد 44th constitution amendment act آیا جس میں کہا گیا کہ یہ جروری نہیں ہے کہ ساری advice council of minister کی راشت پتی جی مانیں گے وہ اس کو دوبارہ reconciliation یعنی اس کو دوبارہ اس کے اوپر وارچیت کرنے کے لیے وہ دوبارہ council of minister کے پاس بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلو ان کو ماننا ہوتا تھا لیکن 44th constitution amendment act جس کو کر دیا کہ جروی نہیں ہے وہ اس کو دوبارہ reconciliation کے لیے دوبارہ بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے اور راشت پتی جی first citizen of india who is first citizen of india وہ ہو جاتے ہیں ہمارے راشت پتی جی یعنی president اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے ایک table of precedence ہے اس کے اندر راشت پتی جی کا کون سا number ہے وہ ہو جائے گا آپ کا first number اور راشت پتی بننے کے لیے eligibility کیا ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے تو ہوتی ہے citizen of india fine اس کے بعد age minimum age ہوتی ہے 35 سال maximum کا کوئی پرابدان نہیں ہے minimum کا ہے 35 سال اور وہ لوگ سوا کا election لڑ سکے ٹھیک ہے confusion ہو جاتی ہے ابھی بتا رہا ہوں ویسے راشت پتی جی نہ تو راجے سوا کے ممبر ہوتے ہیں نہ ہی لوگ سوا کے ممبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ can contest election of لوگ سوا civil for civil لوگ سوا کے فائن ساری باتیں آپ نہیں ہا رکھ لینے ہیں اور جو ہمارے راشت پتی جی ہوتے ہیں وہ راجے سوا میں کتنے سدسے کو منونیت کرتے ہیں وہ 12 سدسے کو منونیت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی powers وغیرہ میں آگا ساتھ اپنی پیچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکو اگر اگامی دوبارہ آگا تب ڈسکس کریں گے ابھی اتنا ہی کافی ہے اور اب اس کے اندر پرائیمنیسٹر کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا real head of the government ہوتی ہے اگر real nominal head of the state president real head of the government پوچھا جائیں تب آپ کس کو ٹک کروگے تب ہمارے آپ ہمارے پردھان منتری جی پہ ٹک کروگے ٹھیک ہے ان کی eligibility ہوتی ہے citizen of india اور ان کی minimum age ہوتی یہ دوستو پچیس سال ٹھیک ہے minimum age کتنی ہوتی ہے وہ ہو جائے گی آپ کی پچیس سال ٹھیک ہے اور جو ہمارے پردھان منتری جی ہوتے ہیں he can become MP یعنی member of parliament ہونی چھے یا تو لوگ سبھا کے یا تو راج سبھا کے اگر وہ لوگ سبھا کے member ہوں گے تو ان کی minimum age ہو جائے گی پچیس سال اگر وہ راج سبھا کے member ہوں گے تو ان کی minimum age ہو جائے گی تیس سال ٹھیک ہے یہ دونوں minimum age ہیں کیونکہ اگر آپ کو کبھی کبھی 25 سال option میں نہیں ملے گا پردھان منتری جی کی تب آپ کو تیس سال پہ ٹک کرنا ہوگا اور سب سے میں تھا پون پائنٹ پردھان منتری جی کو سپت کون دلواتا ہے وہ ہمارے راشت پتی جی دلواتے ہیں اور ان کی appointment بھی ہمارے راشت پتی جی 75 انوچیت کے تیت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرائیم منسٹر کی اڈوائز پر ہی راشت پتی جی council of minister کی appointment سانی ان کی appointment بھی آرٹیکل 75 کے تیت کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ نے ضرور اور ضرور یا رکھ لینی ہے فائن اور نیسٹ کوشن نمبر 5 حالی میں کس دیش نے ڈاکٹر ہریونس رائے بچن کے نام پر چورائے کا نام رکھا ہے تھائیلینڈ پولینڈ نیدرلینڈ یا امریکہ حالی میں ایسا کس دیش نے کیا جس نے ڈاکٹر ہریونس رائے بچن کے نام پر ایک چورائے جیسے ہوتا ہے چورائے جہاں پہ چار رستے نکلتے ہیں چورائے کا کئی بار پوچھا جاتا ہے ایسا سیوے گا رہا ہے پوچھا گیا اور جانچہ ہندی کے کوشن میں پوچھا جاتا ہے چورائے کا کیا مطلب ہوتا ہے جہاں سے چار رستے نکلتے ہیں اس کو چورہا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ اس کا نام رکھا گیا ہے اس کا انسرو جگہ دوستو آپ کا option بھی پو لینڈ ہے جس کی capital اور وارسو اور اوفیشل لینگویج ہو جائے گا آپ کی پولیس ٹھیک ہے جہاں پہ پریجنٹ آپ کے انڈریس ڈوڈا جی اور پرائیم منیسٹر مہتا پون نہیں ہے لیکن یہاں پہ لیجسٹیٹر کو پارلیمنٹ کا جاتا ہے یہ مہتا پونہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اپر ہاؤس کو سینیٹ اور لوور ہاؤس کو سیجم کا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوش نمبر سیکسٹ نیمن میں سے بھارت نے کس دیش کے ساتھ ون پائنٹ ایٹ کلومیٹر لمبا فینی پول دیسمبر دوزار بیس تک پورا کرنے کی گوشنہ کی تھی بانگلہ دیش شری لنکا مالدیو یا بوٹان ایسا حالی میں بھارت نے کس دیش کے ساتھ ون پائنٹ ایٹ کلومیٹر لمبا فینی پول بنانے کی گوشنہ کی گئی یعنی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اس کے اندر میں یہ بتا جائے گا کہ فینی پول بھارت اور کس دیش کے بیچ بنایا جا رہا ہے اور اس کی کل لمبائی ہے دوستو ایک پائنٹ آٹھ کلومیٹر اس کا انتر ہو جگہ دوستو آپ کا اوپشن اے بانگلہ دیش ٹھیک ہے اور بانگلہ دیش کی کیپٹل اور لارج سٹی ہو جائے گی ڈاکہ اور یہاں پہ افیشل لینگویج اور نیشنل لینگویج ہے بنگالی یہاں پہ پریزیڈنٹ ہو جائیں گے عبدالہمیج جی اور پرائیم منیسٹر ہو جائیں گے آپ کی شیخ حسینہ جی یہ ساری باتیں اپنے یاد رکھنی ہے اور ہاؤس آف سپیکر ہو جائیں گے آپ کی شریم شریم چودری جی اور چیف جسٹیز ہوں گے آپ کے سعید محمد حسین جی یہاں پہ لیجسٹر کو جتیا سنگ صد کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا فورمیشن سر سے پہلے بنگال سلطنیت تیرہ سو باور میں کیا گیا تھا اور ان کو آپ کو بتا ہے انڈیپینڈنس بریٹیس عرص کے دوارہ 1947 میں بھی لی تھی لیکن اس کو انڈیپینڈنس ڈیکلیرڈ ہوتی ہے اس کی 26 ستمبر 1971 کو جب بھارت اس کو پاکستان سے فری کرواتا ہے کیونکہ پہلے اس کو پوروی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا ٹھیک ہے اور ان کا کرنٹ کونسٹیوشن 16 دسمبر 1972 کو بنا ہے نیچڈ کوش نمبر سیونت ہالی میں کس سپیس اجنسی کے سوفیہ ویمان نے چندرمہ کی سطح پر پانی کی پوچھتی کی ہے اس میں سے کونسی سپیس اجنسی کے سوفیہ ویمان بھیجا گیا تھا وہ تھا سوفیہ ویمان نے چندرمہ کی سطح پر پانی کی پوچھتی کی ہے اس کا کیا انصر ہو جگہ دوستو میتپون کوشن ہے اور پیپر میں بہت جرور جرور بننے کی اشنکہ ہی ہیں اس کا انصر ہو جگہ دوستو آپ کا اوپسن بھی ناسا نے ٹھیک ہے یہ ناسا کے دوبارہ بھیجا گیا تھا سوفیہ ویمان چندرمہ کی سطح پر پانی کی پوچھتی کی ہے ٹھیک ہے ناسا جس کی فول فرم ہو جاتی ہے ناسا کی فول فرم نیشنلز ایرونیٹکس اینڈ سپیس ایڈمیسٹریشن جو فرمڈ ہوئی تھی نائنٹین فیپٹی ایٹ کو 29 جولائی نائنٹین فیپٹی ایٹ پوری ڈیٹ یاد لکھ لینا جس کا ہیڈکوٹر ہو جگہ دوستو آپ کا واشنگٹن ڈی سی میں اور اس کا موٹو ہے فور دی بینیفیٹ آف آل اور اس کے ایکٹنگ ایڈمیسٹریشن ہے ورطمان میں سٹیو جی ٹھیک ہے اب اتنا یار رکھ لینا پیپر میں آپ دیکھتے ٹک کر پاؤ گئے نیکس یعنی کوشن نمبر ایڈ حالی میں کس شہر میں رانی پدموطی کا ایک سمارک ستاپید کیا جائے گا جب آپ کو پتا ہے رانی پدموطی فیلم آئی تھی تو اس کے اوپر بھوٹ جیسے جگہ جگہ دھنگے وغیرہ لڑائیاں وغیرہ ہوئی تھی تو زیادہ اس ٹیم نیوز میں تھی تو دیکھو یہ کوشن پیپر میں بن سکتا ہے کہ حالی میں کس شہر میں رانی پدموطی کا ایک سمارک ستاپید کیا جائے گا سورت میں کوئمبٹور میں بھوپال میں یا چننہی میں رانی پدموطی کا ایک سمارک ستاپید نیمن میں سے کس شہر میں کیا جائے گا دوستو تو یہ کیا جائے گا آپ کا اوپسن سی بھوپال مدیہ پردیش میں ٹھیک ہے بھوپال بھارت کے مدیہ پردیش اور نیکس چینلی کوشن نمبر نائن ہے دوستو آپ کے سامنے نیمن میں سے بھارت کا کون سا راجہ ہے فلور پرائیس تیہ کرنے والا دیش کا پہلا راجہ بنے فلور پرائیس یہ ایک اکنومکس کا کنسیپٹ ہے اس سے پیپر میں کوشش نہیں بنتے اس لیے میں نہیں سمجھنا جن بچوں کا اکنومکس بیک راؤنڈ ہوگا اس کو پتا ہوگا بہت اچھی بات یہ لیکن نہ بتاؤ کہ نیمن میں سے بھارت کا ایسا کونسا راجہ ہے جو فلور پرائیس تیہ کرنے والا دیش کا پہلا راجہ بنا ہے کیرل پنجاب ہریانہ یا گجرار اس کا کیا انسر ہو جگہ دوستو سارے بچے مجھے فڑا فڑ اس کا انسر دو اس کا انسر ہو جگہ دوستو آپ کا اپسن ہے کیرل ٹھیک ہے ایسا کرنے والا کیرل راجہ ہے اور ہاں سی اے اے کے خلاف سب سے پہلے اس کو سپریم کورٹ میں چنوتی دینے والا کونسا راجہ تھا تو وہ بھی کیرل ہی تھا نیشت کوش نمبر ٹین بھارت کے کس راجے کی سرکار نے سومنگل اور چاتر چاترورتی ویب پورٹل لونچ کیا ہے تمیلاڈو نے اوڈیسا نے پسچی منگال نے یا کیرل نے بھارت کے ایسی کونسی راجے کی سرکار ہے جس نے سومنگل اور چاتر چاترورتی ویب پورٹل لونچ کیا ہے اس کا کیا انسر ہو جگہ دوستو اس کا انسر ہو جگہ آپ کا اپسن بھی اوڈیسا پیپر میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اوڈیسا نے حالی میں کون سے ویب پورٹل لونچ کیا ہے سومنگل اور چھات چھاترورتی ٹھیک ہے اب یہ بھی نام جروریات رکھی لینا اور اوڑیسہ راجے کا فورمیشن دوستو ایک اپریل انیس سو چھتیس کو ہوا تھا جس کی کیپٹل اور لارڈے سٹی ہو جائے گی بھونیشفر اور یہاں پہ کل جلی ہو جائیں گے دوستو تیس فائن اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گونر ہو جائیں گے آپ کے گنیشی لال جی اور چیم منیشٹر ہو جائیں گے آپ کے نوین پٹنائک دی اور یہاں پہ سیرف و سیرف ویدان سب ہے ان کی ویدان سبہ میں 147 سیٹس ہیں یہاں سے لوگ سبہ میں دوستو 21 اور راجے سبہ میں 10 سیٹس ہیں ٹھیک ہے اور اوڑیسہ راجے کا خود کا ہائی کوٹ یہ ہے فائن ساری کی ساری باتیں میں تک پون ہے نیچٹ کوشن نمبر 11 حالی میں بھارت کے کس راجے سرکار نے اوچھ شخصہ میں چھاتروں کی مدد کے لیے ڈیجیٹر لائبریری کی شروعات کی ہے اسم اتر پردیش ناغالینڈ یا تریپورا ایسا حالی میں بھارت کی کون سی راجے سرکار ہے جس نے اوچھ شخصہ میں چھاتروں کی مدد کے لیے ڈیجیٹر لائبریری کی شروعات کی ہے پڑا پڑ سارے بچے مجھے اس کا انصر دو آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے دوستو اس کا کیا انصر ہو جگہ دوستو اس کا انصر ہو جگہ آپ کا اپشن بھی اتر پردیش ایسا کرنے والا یوپی راجے ہے نیکسٹ کوش نمبر ٹویلت حالی میں چین اپنے کس چھتر میں دنیا کا سب سے ادھیک اوچائی پر کلاوڈ کمپیوٹنگ ڈاٹا سینٹر ستاپیت کر رہا ہے سنگائی بیزنگ تیبیت یا ان میں سے کوئی نہیں حالی میں جو چین ہے وہ اپنے کس چھتر میں دنیا کا سب سے ادھیک اوچائی پر کلاوڈ کمپیوٹنگ ڈاٹا سینٹر ستاپیت کر رہا ہے اس کا کیا انصر ہو جائے گا دوستو اس کا انصر ہو جائے گا آپ کا option سی تیبت میں ٹھیک ہے ایسا یہ تیبت میں کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے چائنا کی capital بیجنگ ہے اور یہاں پہ لارج سیٹی ہے سنگائی اور ایسی ہو سنگائی corporation organization کا headquarter آپ کا بیجنگ میں ہے سنگائی میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کئی بار پتا چکا مجھے آسے گی اب تو آپ کو یاد ہوئی گیا ہوگا یہاں پہ official language ہو جائے گی آپ کی standard chinese اور یہاں پہ military chair میں ccp general secretary president سب کچھ کون ہے وہ ہے یہاں پہ ہی جیمپنگ جی اور یہاں پہ legislature کو national people's congress کے نام سے جانا جاتا ہے سنگ لوگ سیوہ آیوگ کے جھکش کی نکتی کون کرتا ہے ٹھیک ہے آج اس کے اندر مات آپ کے ساتھ میں نے 12 questions कرنٹا فیر کے ڈسکس کر رہے ہیں اور اب سارے questions میں آپ کے ساتھ previous year stati gk gkgc question discuss کروں گا اب آمتا ہو سنگ لوگ سیوہ آیوگ کے اجھکش کی نکتی کون کرتا ہے بھارت کے پردان منطری بھارت کے گرہ منطری بھارت کے راشت پتی یا بھارت کے مکھیں چناؤ آیوگت فڈا فڈ سارے بچے مجھے اس کا انصر دیکھو راشت پتی کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں گرہ منطری سے یہ کوشن منتا ہے ورطمہ نے بھارت کے گرہ منطری کون ہے تب آپ سب کو پتا ہوگا وہ ہے امیت شاہ جی ٹھیک ہے ڈلی پولیش امیت شاہ جی کے اندر ہوتی ہے یہ بھی پوچھا گیا تب ہی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں پردان منطری کے بارے میں بھی میترپون پائنٹ ڈسکس کر چکا ہوں اور بھارت کے مکھیں چناؤ آیوگت بھی ڈسکس کر چکا ہوں چیو الیکشن کا آپ کو پتا ہے پچیز جنوری انیس سو پچاس کو فورمیشن ہوا تھا ہر سال پچیز جنوری کو نیشنل ووٹرز جی منائے جاتا ہے اور بارہ جنوری کو نیشنل یوٹھ ڈیش شیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میترپون پائنٹ ہے اور اب اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جنوری کے میترپون دیویس بھی ڈسکس کروں گا لیکن پہلے آپ مجھے اس کا انسر دو اس کا کیا انسر ہو جگہ دوستو اس کا انسر ہو جگہ دوستو آپ کا اوپشن سی بھارت کے راشت پتی ٹھیک ہے سنگ لوگ سیوہ آیوگ کے ادھیش کی نکتی کون کرتا دوستو وہ بھارت کے راشت پتی جی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اول انڈیا سرویسیز بنانے کی پاور دوستو کس کے پاس ہے تو وہ آپ کی راجے سبا کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ آرٹیکل 312 کے تحت کریشن آف اول انڈیا سرویسیز یہ راجے سبا کی پاور ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتا ہے ہمارے سویدھان کی ساتھوی انسوچی میں تین لیسٹ ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ یونین ایک سنگ سوچی سٹیٹ لیسٹ راجے سوچی کنکرینٹ لیسٹ اور یہ کون سی سمورتی سوچی اس کے اندر جو سٹیٹ لیسٹ ہے جو لو ریلیٹیڈ ٹو سٹیٹ لیسٹ بنانے کی بھی پاور ہماری راجے سبا کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ میتھپون پائنٹ ہے آپ یاد رکھ لینا ورطمان میں دوستو ہمارے بھارت میں تین اول انڈیا سرویسیز ہے فائن ٹھیک ہے اول انڈیا سرویسیز ہے لیکن کون کون سی ہے ایک ہے آئی ایس دوسری ہے آئی پی ایس اور تیسری ہے آئی ایف ایس یہ میتھپون ٹوپک ہے تو میرے کو دھیان میں آگیا تو پولیٹی کا اسے پیپر میں کوشن بنتے ہیں اس لئے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یو پی ایس ای کا آپ کو پتا چل گیا وہ کون بھارت کے راشپتی جی اس کے ادھکشن یکتی کرتے ہیں فائن یہ ٹوپک میتھپون یاد رکھ لینا آئی ایس کی فول فرم انڈیا ایڈیان ایڈیسیشن سرویسیز آئی پی ایس کی انڈیا پولیس سرویسیز آئی ای ایف ایس کی انڈیا فورس سرویسیز ٹھیک ہے یہ میتھپون پائنٹ ہے آپ نے جرور یاد رکھ لینا ہے اور نیکس یعنی کوشن نمبر فورٹین بھارتی سویدان کا بھاگ ستروا ڈیس سے سمندیت ہے اب ہاں رہتا ہوں کہ جو بھارتی سویدان کا بھاگ ستروا ہے وہ کس سے سمندیت ہے چونہو یعنی الیکشن سے راجباسہ یعنی اوفیشیل لینگویج سے سارے بچے فٹا فٹ مجھے اس کا آنسر دو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو آپ کا اوپشن بھی راجباسہ یعنی اوفیشیل لینگویج سے ٹھیک ہے کچھ میتھپون بھاگ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں جیسے پارٹ ون دوستو آپ کو پتہ ہے یونین اینٹس ٹیٹری سے سمندیت ہے پارٹ سیکنڈ آپ کا سیڈی جن سپ سے ہے یہ دھیان رکھ لینا پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے پانچ سے گیارہ اس کے آرٹیکل ہے پارٹ تھی ہو جائے گا دوستو آپ کا فنڈیمنٹل رائٹس مولک ادھیکار جن کا اولنگان ہونے پر آپ ڈریکٹلی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈسٹرک کورٹ میں جانے جورت نہیں ہے آپ ڈریکٹلی سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں پارٹ فورت ہو جائے گا دوستو آپ کا ڈریکٹیو پرنسیپل اوف سٹیٹ پولیسی ٹھیک ہے یہ ہے بھاگ چار فائن اور پارٹ فورت اے کون سا ہو جائے گا دوستو آپ کا پارٹ فورت اے فنڈیمنٹل ڈیوٹیز مولک کرتا ہوئے ٹھیک ہے یہ پارٹ فورت اے ہے فائن اور فیبت ہو جائے گا آپ کا یونین ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا جب راست پتی جی کے بارے میں بتایا تھا سکھت ہے آپ کا سٹیٹس ٹھیک ہے سارے میتھپونڈ پڑھا وڈ پتاتا چلوں گا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں اور پارٹ سیونت میں دوستو آپ کا کون سا ہو جائے گا سکھت ہے ڈسکس کرتا ہوں گا اس کے اندر آپ کا آرٹیکل ٹو تھٹی ایت ہے مینلی جس کے اندر سٹیٹس ان پارٹ بی سٹیٹس کے بارے میں سٹیٹس ہے میتھپونڈ نہیں ہے یاد مت کرنا اور اس کے بعد سیکنڈ والا ہے پارٹ بھاگ آٹھ ٹھیک ہے اس کے آرٹیکل ہیں ٹو ہنڈرڈ تھٹی نائن سے لے کر دو سو اکتالیس تک اور اس کے اندر یونین ٹیٹریس کے بارے میں پتایا گیا ہے فائن اور پارٹ نائن پنچائت سے سمندیت ہے دوستو جس کا آرٹیکل ٹو ہنڈرڈ فورٹی تری ایس سے لے کر ٹو ہنڈرڈ فورٹی تری او تھک ہے نئی پوچھے جاتا ہے ٹو ہنڈرڈ فورٹی تری آرٹیکل پوچھا جائے گا اور چالیس آپ کو پتا ہے ڈریکٹی پرینسپل اور سٹیٹ پولیس میں چالیس آرٹیکل پنچائت سے سمندیت ہے بھاگ ہو جائے گا آپ کا نو فائن اور نائن تھ یہ ہو جائے گا دوستو آپ کا مونسی پیلیٹیس ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نگر پالی کا وغیرہ ہوتی ہے وہ بھاگ ہو جائے گا آپ کا نائن تھ ای ٹھیک ہے یہ سارے میتھپون پائنٹ ہے اور ہاں ایک میتھپون ایک بار ایسی نے کوشن پوچھا کہ آرٹیکل دو سو پنتالیس سے دو سو تری سٹھ سکسٹی تری تک اس میں کون سا بھاگ آتا ہے سویدان کا وہ آتا ہے گیاروہ بھاگ فائن یہ ہمیں ریلیشن بتاتا ہے بیٹوین یونین اور سٹیٹ کا یہ آرٹیکل کے تحت اس سب کچھ بتا رکھا ہے ریلیشن کیسا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سترہوہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اٹھاروہ ہو جائے گا دوستو آپ کا ایمرجنسی پروویزن کا یہ آپ کا دوستو اٹھاروہ بھاگ ہے ٹھیک ہے یہ سارے میتھپون پائنٹ تھے آپ کو بتا ہے ہم نے کونسٹیٹوشن میں ایمینڈمنٹ کرنے کے لیے یہ پرابدن ہم نے ساؤت افریقہ سے لے رکھا ہے اور یہ آرٹیکل اس کا ہے 368 اور اس کا بھاگ ہو جائے گا دوستو 20 ٹھیک ہے کوئی بھی کوشن بنے آپ نے چھوڑ کے نہیں آنا ہر کوشن کو ڈسکس کروں بالکل ڈیٹیل میں ٹھیک ہے اور نیچ کوشن نمبر 15 کوشن کم ڈسکس کروں گا لیکن اس کے فیکٹ سارے کے سارے آپ کو بتاؤں گا تاکہ اس سے لیٹڈ کوئی کوشن چھوٹنا نہیں چاہیے اب کی بار سیلیکشن لینا ہے لینا ہے پتر از دوارہ وسا کی بڑی گولیکاؤں کو چھوٹی گولیکاؤں میں کھنڈیت کیا جانا نیملکت میں سے کس کے سمان ہے سابون کا ایملسی کرن ایلکوہول کا ایسٹی کرن گلوکوز کا کڈوین یا جل کا یوٹروفیکیشن پتر از دوارہ وسا کی بڑی گولیکاؤں کو چھوٹی گولیکاؤں میں کھنڈیت کیا جانا نیملکت میں سے کس کے سمان ہے ٹھیک ہے فڑا وڑ سارے بچے مجھے اس کا انصر دو اس کا کیا انصر ہو جگہ دوستو تھوڑا میتھپون اور تھوڑا ٹف کوشن ہے لیکن آپ کے پیپر میں جرور بن سکتا ہے اس لئے آپ نے جرور جرور اس کو دیان رکھ لیں اس کا انصر ہو جگہ دوستو آپ کا آپس نے سابون کا ایملسی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے دیکھو پترہ سا ہے تو سب سے پہلے بائل جوس جونڈکس وغیرہ ڈسکس کریں گے جیسے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھو لیور یہ سیکنڈ لارجسٹ اورگن ہے آفٹر سکن ٹھیک ہے سیکنڈ لارجسٹ اورگن آفٹر سکن فائن اور یہ دوستو لیور جو ہے ریلیس کرتا ہے بائل جوس جس کا کلور ہوئے گا آپ کا یلوئیش براؤن کلر اگر یلوئیش نہیں ہوگا تو اپشن میں گرینیش کلر دے رکھو گا آپ نے ویسے مور پریفرنس یلوئیش کو دینی ہے اور بائل جوس کا پی ایچ مان دوستو 8.6 ہوتا ہے اس لئے یہ بیسک ان نیچر ہے ٹھیک ہے سارے میٹھپونٹ پوائنٹ اور جو دوستو یہ بائل جوس ہوتا ہے یہ 2 پیگمنٹ کنٹین کرتا ہے کون کون سے ایک تو بیلی ورڈین اور بیل روڈین دونوں ملتے جلتے نام ہیں لیکن آپ نے یاد رکھ لینے ہیں فائن اب اس کے دیکھو کوشن کیا بنتا ہے یہ انہی پیگمنٹ کے کارن بیل روڈین مینلی کوش جونڈکس کرتا ہے آپ کو دونوں اپشن دی جائیں گے بچے کنفیوز ہوتا ہے نیمن میں سے کون سا پیگمنٹ کارن ہے جونڈکس کا تو آپ کو بل روڈین پر ٹک کرنا ہوگا ایسے کوشن بنتے ہیں اور جو جونڈکس مینلی ریلیٹیڈ تو کون سے بیماری ہے دوستو وہ لیور سے بیماری ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا اب نیکسٹ پائنٹ دوستو جو پیپر میں پوچھ جاتا ہے جو بائل جوس ہوتا ہے دوستو وہ سٹور کیا جاتا ہے میں آپ کو اپشن دیتا ہوں گول بلیڈر یا لیور میں آپ بتاؤ دونوں دی ہیں گا تو آپ کس کو پریفرنس دوگے بائل جوس سٹور کانا پہ ہوتا ہے تب آپ ٹک کرو گے دوستو گول بلیڈر کو ٹھیک ہے دونوں میں سے آپ نے گول بلیڈر کو مور پریفرنس دینی ہے بائل جوس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ فیٹ کو سمول پیسیز میں کنورٹ کرتا ہے یہ اس کا مینلی کام ہوتا ہے اور اس پرسیس کو کہا جاتا ہے املسی فیکیشن جو فیٹ ہے نا وہ بائل جوس کی مدد سے یعنی بائل جوس فیٹ کو سمول پیسیز میں کنورٹ کر دیتا ہے فیٹ کے اور اس پرسیس کو دوستو املسی فیکیشن کا جاتا ہے فائن اب آپ نے سٹون پتری سنا ہوگا تو یہ کیا ہوتی ہے جو سٹون کا کیمیکل فورمولا ہوتا ہے سی اے ٹو سی او او ہول سکیر جس کو کہا جاتا ہے کیلسیم اوگزی لیٹ ٹھیک ہے یہ ویسے میں آپ ڈسکس کروں کیونکہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے سٹون تو آپ یاد رکھ لینا لیور میں جس سٹون ویگر آتی ہے نا تب ہی میں نے آپ سے ڈسکس کریا فائن اور نیکسٹ یعنی کوش نمبر 16 دوستو آپ کے سامنے روبرٹ خوک نے کوشکاؤں کے خوج انہیں ڈیش میں دیکھ کر کی تھی یعنی روبرٹ خوک نے کوشکاؤں کی خوج کس میں دیکھ کر اس نے کوشکاؤں کی خوج کی تھی کوشکاؤں کی خوج نیمن میں سے کس کے دورہ کی گئی تھی وہ کی گئی دوستو روبرٹ خوک کے دوارہ اور اس نے کہاں پہ انہیں دیکھ کری تھی پیاج کی جلی میں پتلی کار کے ٹکڑے میں طلاب کے جل میں یا کوئی بھی کلپ سہی نہیں ہے فٹا فٹ سارے بچے مجھے اس کا انسر دے اس کا کیا انسر ہو جگہ دوستو اس کا انسر ہو جگہ دوستو آپ کا اوپشن بھی پتلی کار کے ٹکڑے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھو نیوکلیس آپ کو پتہ ہے سیل کے اندر نوکلیوس ہوتا ہے جس کی کوج اٹھارہ سو تیتیس میں روبرٹ براؤن کے دوارہ کی گئی تھی نام کیا ہے روبرٹ براؤن ٹھیک ہے الیکٹرون پروٹون نیوٹرون میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکوں ایٹ پر گیر کے ناچنا ایکس کی ٹریک میں آپ کے ساتھ اپنی پیچھلی ویڈیو میں ڈسکس کری تھی کس بچوں کو ڈاؤٹ ہو تو بھیجے کمینڈ بوکس میں ملک سکتا ہے میں آپ کے ساتھ آگے بھی ڈسکس کر لوں گا فائن اور نیکسٹ رائیبوزوم ٹھیک ہے جو اینیمل اور پلانٹ سیل دونوں میں یہ پائے جاتا ہے جس کو پلیڈ پارٹیکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میتھکون پائنٹ ہے اور اس کی ڈسکوری کس کے دوارہ کی گئی دوستو اس کی ڈسکوری پلیڈ کے دوارہ ہی کی گئی تھی اور رائیبوزوم کو دوستو پروٹین فیکٹری اوف دی سیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فائن اور اس کے ساتھ نیکسٹ ہمارا میتھپون وہ جائے گا میٹو کونڈریہ جس کی ڈسکوری آلٹ مان کے دوارہ کی گئی تھی اور یہ اٹھارہ سو نبے میں اس کی ڈسکوری کی گئی تھی فائن اور یہ بھی ہمارا اینیمل اور پلانٹ سیل دونوں میں پائے جاتا ہے اور مائٹو کونڈریہ کو دوستو کس نام سے جانا جاتا ہے یہ اس کو پاور ہاؤس اوف دی سیل کے نام سے مائٹو کونڈریہ کو جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب میتھپون پائنٹ کئی بار اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کی شیپ سے ہمارے پیپر میں کوشن بنتے ہیں اینیمل سیل کی شیپ ہوتی ہے دوستو سپیریکل ٹھیک ہے اور پلانٹ سیل کی شیپ ہوتی ہے دوستو ریکٹینگولر شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اینیمل کی سپیریکل یہ ہو جائے گی آپ کی سپیریکل ایسے ہوتا ہے اور پلانٹ سیل آج سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ہوتی ہے ریکٹینگولر شیپ ٹھیک ہے دونوں کے دونوں مائٹو کونڈ پائنٹ اور ایک آپ کو پتہ ہے کلورو پلاسٹ جو صرف اور صرف پلانٹ سیل میں دوستو پایا جاتا ہے فائن کلورو پلاسٹ پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کلورو پلاسٹ کیسے کام کرتا ہے آپ کو دیکھو ایسے ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے اس کی لیوز ٹھیک ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کلورو فیل یہ ایک پیگمنٹ ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے کلورو پلاسٹ اسے کلورو پلاسٹ اسے سیل پھر لیوز اور پھر یہ پلانٹ ٹھیک ہے ایسے یہ پورا ورک کرتا ہے اس کے اندر میں یہ کوشن بنتا ہے کلورو فیل کیا ہے یہ ایک پیگمنٹ ہے جو گرین کلر پوائیڈ کرتا ہے پلانٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹین کرتا ہے ایک ایگلی ایلیمنٹ جس کا نام ہے میکنیزیم سارے کے سارے میتھا پون پائنٹ آپ نے جوڑ جات رکھ لینے ہے کیونکہ پودھا جاتا ہے کہ کلورو پلانٹس اینیمل یا پلانٹس سیل دونے پائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو نیکسٹ پائنٹ ہے آپ کا لائزوم لائزوم اس کی سنگل میمبرین ہوتی ہے اور یہ دائجسٹیو انجائم ہے جس کے قارن اس کو سوسائیڈیل بیگ اوف سیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سوسائیڈیل بیگ اوف سیل کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اور اس کی ڈسکوری دوستو دی ڈیوڈین نے کی تھی اس کی ڈسکوری اس کے دورہ کی گئی تھی فائن اور نیکس کوشن کوشن نمبر سیونٹین یدی دوری سمیہ آلیک ایک سیدھی جوکی ہوئی ریکہ ہے تو یہ ڈیش پردرشیت کرتی ہے ایک سمان چال آ سمان چال ستھیر وستاپن یا آ سمان ویگ یدی دوری سمیہ آلیک ایک سیدھی جوکی ہوئی ریکہ ہے تو یہ ڈیش پردرشیت کرتی ہے اس کا کیا انصر ہو جائے گا دوستو اس کا انصر ہو جائے گا آپ کا اوپشن ہے ایک سمان چال ٹھیک ہے یہ ایک سمان چال کو پردرشیت کرتی ہے Next question number 18 جب گرم وایو اوپر کی اور اٹھتی ہے تو اس سطحان کے آس پاس کے چھتر کی تھنڈی وایو اس سطحان کو گھیر لیتی ہے جس سے وایو میں ڈیس تاپیت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھو تھوڑا typical questions آئے جب گرم وایو اوپر کی اور اٹھتی ہے تو اس سطحان کے آس پاس کے چھتر کی تھنڈی وایو اس ستھان کو گیر لیتی ہے سمجھا گیا کوشن جس سے وائیو میں ڈیس تا پیتھو جاتا ہے چالن دھا رہے سون دھا رہے وکرن دھا رہے یا عویش دھا رہے فڈا فڈ سارے بچے مجھے اس کا انصر دیں اس کا کیا انصر ہو جگہ دوستو اس کا انصر ہو جگہ آپ کا اوپشن بھی سون دھا رہے ٹھیک ہے اوپشن بھی اس کا انصر صحیح ہو جائے نیکسٹ کوشن نمبر نائنٹین مائکروسوفٹ ورڈ میں ڈیش ویو ہمیں ہمارا پرلیک ایسا دکھاتا ہے جیسا وہ کسی ویب براؤزر میں دکھائی دے گا جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ویب لی آؤٹ نورمل لی آؤٹ ریڈنگ لی آؤٹ یا پرنٹ لی آؤٹ مائکروسوفٹ ورڈ میں ڈیش ویو ہمیں ہمارا پرلیک ایسا دکھاتا ہے جیسا وہ کسی ویب براؤزر میں دکھائی دے گا جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ٹھیک ہے فڑا فڑ سارے بچے مجھے اس کا آنسر دیں اس کا آنسر بتانے کے لیے آپ کے پاس پندرہ سے بھی سیکنڈ ہے اس کا کیا آنسر ہو جائے گا دوستو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو آپ کا اوپشن ہے ویب لیاو ٹھیک ہے ایسا ویب لیاو ویو ہے نیکس یعنی کوشن نمبر ٹونٹی بھوٹان کی راشتی بھاشا ڈیش کے روح میں جاتی ہے یہ دوستو آپ کے سامنے اوپشن اب ہم جاتا ہو بھوٹان کی راشتی بھاشا نیمن میں سے کس روم میں جاتی ہے اور بھوٹان کی بات جو بتا دوں کہ لینٹ آف دی باؤنڈری لائنز جو بھارت کے ساتھ اداو کو پتہ ہے سب سے زیادہ کس دیش کی شیمہ لگتی ہے وہ ہے بانگلہ دیش اس کے بعد چائنہ پاکستان نیپال میانمار بھوٹان اور افغانستان بھوٹان کا نمبر کیا ہے وہ ہے چھٹا نمبر بچپن میں ایم بی یہ بھی ٹرک میں نے آپ کو پتہ دی اور اس کے ساتھ ساتھ بھوٹان کے ساتھ بھارت کی کون کون سے راجوں کی سیمہ لگتی ہے سکم اسام ویسٹ بنگول یا ارناشر پردیش ان چاروں کی سیمہ دوستو بھارت کے چار راجوں کی سیمہ بھوٹان کے ساتھ لگتی ہے یہ ساری کی سارے مہترپون پائنٹ ہے اور میں آپ کو پتا چکا ہوں بھارت کے ساتھ تھلے سیمہ ساتھ دیشوں کی لگتی ہے اور تین دیشوں کی پانی سے لگتی ہے شری لنکا انڈونیشیا اور مالدیو بھارت کے ویسے پڑوسی دیش دس ہیں ساتھ لینڈ سے ہیں تین وارٹر سے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کیا انصر ہو جگہ دوستو اس کا انصر ہو جگہ آپ کا اپشن ہے فائن آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور سارے بچے مجھے کمنٹ بوکس جورت آئیں گے آپ کے بیس میں سے کتنے پریشن سہی ہیں اب بلکل ڈیٹیل میں کوشن ڈسکس کروں گا تاکہ کوئی کوشن نہیں چھوٹنا چاہیے آپ کوشن کی نمبریگ مت دیکھو کتنے کوشن ڈسکس کرو میں کوئی دیکھو کتنے فیکٹس حاصل تارو یہ لگا لو اس کے اندر میں آپ کے ساتھ پچاس سے ساٹھ کوشن تو کم سے کم ڈسکس کرتا ہی کرتا ہوں مجھے آسک دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اور ہی بچے ہم سے جھوٹ سکے اگر آپ بھی کس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو جھوٹ دبانا جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ہم بہت زیادہ دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو ملیں گے جائے اند جائے بھارت تھانک یو اور ایس ڈی